جب بھارت نے پاکستان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی ایک نکام پوشش کی تھی لیکن ہمارا دشمن ایک پاک بھول بیٹھا تھا کہ وہ جس ملک پر قبضہ کرنے کیلئے جا رہا ہے اس ملک کی دھٹی کی حفاظت کے لئے اس کے جانساروں کا لہو بولتا ہے جنابے والا ہمارا دشمن ایک پاک بھول بیٹھا تھا کہ وہ جس ملک پر قبضہ کرنے کیلئے جا رہا ہے اس ملک کی ریاست مدینہ پاک کی طرح لا الہ الا اللہ پر اکھی گئی جنابے والا اگر ہم تاریخ کے عورات پلٹ کر دیکھیں تو ایسی کئی لاتادات بسالیں ملتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ پتہ لہو مانتی ہے اور یہ لہو ہی ہے جس کی وجہ سے تاریخ اپنا روح بدلتی ہے جنابے والا جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے یزید کے آگے قلب علم بغاور بلند کیا اور سر جنالے سے اکار کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے جنابے والا جب 1965 کی جانگر پاکستانی افواج نے اپنے سینوں پر بمبان کر جب انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے جب باق وضائے کے شہباز اینم عالم نے مشمروں کے نوپاس تیاروں کو ایک منٹ میں مار گرائیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے لیکن سامائین آج اس برسر اقتدار کی لوگ اس بات سے نعاشنا ہے کہ لہو جان دینے کی نویت بھی سناتا ہے اور وقت پڑھنے پر بولتا بھی ہے دور حیات آئے گا قاتل گزا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد